نحمدہ و نصلی علی رسولہ القریم اما بعد آپ حضرات کا شکر گزار بھی ہوں اور آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں ایک لمبے عرصے سے آپ یہاں تشریف لے آتے ہیں اور یہاں کی جو سیاسی سرگربیاں ہیں اس کو آپ کور کر رہے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ آپ سے براہ راس ملاقات بھی ہو جائے بات چیز بھی ہو جائے اس وقت جو سب سے کربناک اور تکلیف دے موضوع ہے وہ اسرائیل کی وحشیانہ دہشتگردی ہے ریاستی دہشتگردی اور جو غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے پچاس سے ساٹھ ہزار مسلمانوں کو جو بچے ہیں خواتین ہیں بوڑے ہیں عام شہری ہیں ان کو شہید کیا ہے انہوں نے اور ابھی تک ان کا خون پی پی کر ان کا پیاس نہیں بجھ رہا ہے اب انہوں نے اس کی سلسلے جو ہیں وہ لبلان تک وسیع کر دی ہیں دوسری اسلامی ممالک تک وہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس دہشتگردی کا راستہ روکنا امت مسلمہ کا فرد بن جاتا ہے اور ایسے حالات میں امت مسلمہ کے خاموشی یا ان کے حکمرانوں کی جو خاموشی ہے وہ پوری امت مسلمہ کے لیے تشویش کا باعث ہے ہمیں بڑا واضح موقف لینا چاہیے عملی اقدامات کرنے چاہیے اور فلسطین کے آزادی اور مسجد اقصہ کے آزادی کے لیے مسلمانوں کو ایک متحدہ کمانڈ میں آنا چاہیے ایک مشترکہ دفاع میں ان کو ایک پولیسی برانے چاہیے یہ بھی بڑی واضح بات ہے کہ اسرائیل اس وقت جو اسلحہ استعمال کر رہا ہے اس میں امریکہ اور مغربی دنیا کا اسلحہ شامل ہے ان کے پرس پر وہ لوگ موجود ہیں اور انسانی نسل کشی کے اس عالمی سطح کا جرم جو وہ کر رہے ہیں انسانی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کس بنیاد پر آج کے بعد امریکہ کو یا مغربی دنیا کو انسانی حقوق کی بات کرنے کے حق حاصل ہوگا جبکہ انسانوں کا خون ان کے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے اور وہ عالمی دنیا کی قیادت کی بات کرتے ہیں امریکہ اور مغربی دنیا کو عالمی دنیا کی قیادت کا اب کوئی حق حاصل نہیں ہے پرسکون عالمی زندگی انسانیت کی زندگی یہ مطلوب ہے اور یہ اس کے دشمن ہے انسانوں کا قتلیام کا ایک کئی دہائیوں پر مشتمل اب ان کی جو تاریخ ہے وہ ناقابل بردارس ہو چکا ہے اور ان کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانے ہوتی ہے اسلام دنیا کے نامور شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ مسلمان جب ان کی شخصیات دنیا سے چلی جائیں تو مسلمان اپنا جذبہ ہار جاتا ہے مسلمان اور اسلام اس کی بقا کا دارمدار ان کی عقیدے پر ہے ان کی توحید پر ہے ان کے اسلام پر ہے اور اسلام کی بقا کے لیے وہ ہتیار نہیں ڈالتے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں شخصیات آتی ہیں جاتی ہیں اس نے ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے لیکن عقیدہ جو ہے وہ دائمی ہے وہ برقرار رہتا ہے اور آج بھی مسلمان اگر زندہ ہے تو توحید پر مر مٹنے کے جذبے کے ساتھ زندہ ہے اس وقت پاکستان میں شنگائی تعاون کانفرنس کی تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے ہم دنیا بھر سے اس تنظیم سے وابستہ ممالک کے سربراہان اور ان کے جو مندوبین ہیں ان کو پاکستان میں خوش آمدیت کہتے ہیں ہر چند کے پاکستانی معیشت اس حد تک زمین بوس ہو چکی ہے کہ اس حکومت سے کہ جو ہماری نظر میں عوام کی حقیقی نمائندہ بھی نہیں ہے اس سے کوئی زیادہ استفادہ کرنے یا اس کانفرنس کو پاکستانی معیشت کے لیے سمراور بنانے کے لیے ان کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے تاہم یہ کانفرنس کا جہاں ہو رہی ہے تو ہم مہمانوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور امید دادا وابستہ کرتے ہیں کہ شاید پاکستان کے مستقل کے لیے بھی بہتری کی کوئی نوید دے سکے اس مقصد کے لیے میں حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم کے بل ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تاوقتے کہ ایک کانفرنس اپنے انجام کو پہنچے اس دوران میں داخلی جو تنازات ہیں اور سیاسی اختلافات ہیں اس کو ہمیں یک جہتی میں تقدیل کر دینا چاہیے اور کسی قسم کے تنازے سے ہمیں بالاتر ہو جانا چاہیے میں اپوزیشن سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات اس دوران نہ کریں اس کو مؤخر کر دیں تاکہ اس دوران میں کوئی منفی پیغام ہمارے عوام کے صفحوں سے نہ جائے اور مہمانوں کا یہاں پر جو موجودگی ہے اس میں قوم ایک صفح پر نظر آئے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے جو بڑی قابل مضمت بات ہے یہ لوگ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ان کے نظریے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اس پر ڈیویٹ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ غیر مسلح ہیں اور وہ ایک جرگہ کر رہے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان مخالف سوچ ابر رہی ہے تو ایسے اختلافات تو انہیں مزید برنگیختہ کرنے کی ایک کوشش ہے اور اس کو برنگیختہ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں تو حکومت کو بھی ذمہ دارانہ رویے اپنانے چاہیے اور اس قسم کے اختلافات سے شاید پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں ایک جہزی کی طرف جانا چاہیے اور حب الوطنی کے لئے ہمیں ماحول بنانا چاہیے تاکہ لوگ پاکستان کے ساتھ محبت کریں اور یہاں پر جو لوگ اس وقت احجاج پر ہیں ان کو بھی ہمیں مین سٹریم لائن پر لانے کی کوشش کرنے چاہیے تاکہ پاکستان کو ہم متحد کر سکیں اور پاکستان کو ایک مضبوط مضبط بنا سکیں جہاں تک اس آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں اجلت کس چیز کی اور اس پر کوئی امرجنسی مجھے نظر نہیں آ رہی ایک زمانے میں ہمیں کہا گیا کہ اتوار کے دن ہی کرنا ہے ورنہ سومار آئے گا تو آسمان زمین پر گرائے گا آسمان تو نہیں گرائے ایک ستارہ بھی نہیں گرائے تو اس طریقے سے لوگوں پر امرجنسی مسلط کر کے کہ انہوہ جس طرح بھی وہ چاہیں ہم بل کی منظوری دے دیں میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ اصول کے ساتھ نہیں تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے اس کو سپورٹ کیا جائے اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں اور حکومت عجیب ہے یعنی آپ خود اندازہ لگائیں اسلامی نظریاتی کونسل انیس سو تیہتر میں بنی ہے اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سات سال کے اندر اس نے ان کے سفارشات پر قانون سازی کر دی ہے آج دوہزار چوبیس ہے ایک سفارش پر بھی کوئی قانون سازی نہیں گئی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے لیکن ان کے معروضی مفادات فوری مفادات سیاسی مفادات اس پہ اتنی جلدی ہوتی ہے کہ رات اور رات آئین میں تربیم کی جائے آپ کو یاد ہے اٹھارویں تربیم کیلئے ہم نو مہینے بیٹھے رہے ہیں نو مہینے بیٹھ کر ہم نے مشکل سے ایک تربیم تیار کیے آج چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایک تربیم کیلئے ہمیں گا جا رہے کہ آپ اس کو پاس کریں کس طرح یہ ہو سکتا ہے کیسے یہ ممکن ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں واضح کرنے چاہیے کہ یہ جلدبادی ہمیں قبول نہیں ہے اور ملک آج جن حالات سے گزر رہا ہے خاص طور پر خیبر پرسطنخواہ اور بلوستان کے جو صورتحال ہے جہاں حکومت رد ختم ہو گئی ہے اس رد کو برقرار رکھنے کے لئے قوانین بھی موجود ہیں اختیارات بھی موجود ہیں کوئی نئی قانونسازی یا آئینسازی کی ضرورت بھی نہیں ہے یہاں پر میلٹری کوٹس کے باتیں بھی ہو رہی ہیں یہاں پر عدلیہ میں اصلاحات کے نام پر ہماری تجویز ہے ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں اصلاحات ہوں ابھی آج بھی ایک فیصلہ آیا ہے ترے سٹھ اے کے حوالے سے ترے سٹھ اے کے حوالے سے فیصلہ اگر آیا ہے عدارت کا فیصلہ ہے ہم قبول کرتے ہیں لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے اور یہ کوئی سیل پرچیز کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے یہ چیزیں یہ پہلو اپنی جگہ پر ہونا چاہیے کہ ہمیں عدارت کا احترام بھی ہے ان کے فیصلے ہیں لیکن ہمارے ملک کے جو روایات ہیں ان کو بھی مندر نظر رکھ کر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کا غلط فیدہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور حکومتیں اس کا پہلی بھی غلط فیدہ اٹھاتی رہی ہیں ہمارے دینی مدارس کے حوالے سے آج تک ان کے ریجسٹریشن بند ہے بند حکومت کی طرف سے ہے پھر پروپیگنڈا کہی جاتا ہے کہ بغیر ریجسٹریشن کے مدارس سر رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس بند ہیں پھر کہتے ہیں ان کے آمدان کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں سے تو پیسے آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں حکومت کی طرف سے ہیں اور اس پر کوئی امرجنسی ان کے لیے نہیں ہے ملک میں ایک کیوں اس میں باہر کے دنیا سے مغرب کے دنیا سے ان کو شاباش ملتی ہے جس مسئلے پر ان کو مغرب کی طرف سے شاباش ملتی ہو ان کے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں سے وہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے اپنے مفادات کیلئے تربیم کرنی ہے تو فوراں تربیم بھی لے آتے ہیں اور قانون سازی کی ضرورت پڑ جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں ابھی تک پینڈنگ مسائل ہیں اور اس کے لیے قانون سازیاں روکی گئی ہیں کیوں روکی گئی ہیں اچھی بلی معاملات پر اتفاق رائع ہونے کے باوجود مدارس کے معاملات کو تینے ہی کیا گیا تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں اور پاکستان میں اس کو پریوریٹی ملنے چاہیے اگر اس کو پریوریٹی نہیں ملے گی ہمارے نزدیک جو حکومت کی طرف شتف جاوید آ رہی ہیں کوئی ہمارے نزدیک کی پریوریٹی نہیں ہے ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دینے پر اور ہمارا ووٹ اتنا ضروری ہے تو پھر ہمارے مقاصد کے لیے ضروری کیوں نہیں ہے تمہارے مقاصد کے لیے کیوں ضروری ہے یہ ہماری وزارشات ہیں اور اس حوالے سے میں اگر آپ کو سکتا ہوں مولانا صاحب یہ بتائے گا کہ میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے تو کیا یہ جو فیصلہ آیا پھر اس کو آپ میچ فکسنگ سمجھتے ہیں نہیں میں سمجھتا نہیں ہوں ہونا نہیں چاہیے مولانا صاحب یہ بتائے گا کہ جیسے ہونا نہیں چاہیے میں نہیں کہہ رہا ہے لیکن میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے محران صاحب یہ بھی ایک دارت کا فیصلہ ہے جیسے آپ نے بات کی اور دوسرا حکومت نے فوری طور پر یہ وہاں سے پتہ چلا ہے کہ فوری طور پر مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلایا جانے کی جو ہے وہ امکانات ہیں اور جلد بلایا جائے گا اگر ان دنوں میں اگلے آنے والے دو تین دنوں میں اجلاس بلایا جاتا ہے اور آئینی ترمیم کا کوئی مساعدہ پیش کیا جاتا ہے اس صورت میں جیجو آئی کا اور دوسری اپوزیشن کا کیا کٹ ہوگا کس طرح سے آپ جائیں گے کیا آپ اس کا بائیکارٹ کریں گے یا وہاں پہ احتجاج کریں گے دیکھیں ابھی تک نہ ہمیں مرسل کا اجلاس بلانے کی خبر ہے اور نہ اس حوالے سے ہم نے بھی کوئی حکمت عملی بنائی ہے ظاہر ہے ہمارے ایک موقف ہے جو بھی حکمت عملی ہوگی ہمارے موقف کے تابعے ہوگی یہ مطلع ہے کہا جا رہا ہے ابھی ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جس کا حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں مولانا صاحب آپ نے فلسطین کی بات کی اور امت مسلمہ کی بات کی تو یہ رول جو ہے وہ سعودی عرب ادا کر سکتا ہے لیکن سعودی عرب ابھی تک کچھ بھی نہیں کر رہا تو آپ کا کیا سٹانس ہے سعودی عرب کو کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں سعودی عرب کو قیادت کرنی چاہیے امت مسلمہ کی ان کا ایک مقام ہے اور پاکستان انڈونیشیا ملائیشیا مصر ترکی ان کا ایک گروپ ہونا چاہیے جو فلسطین کے مسئلے پر یہ اپنا قائدانہ کردار ادا کرے اور امت مسلمہ کو ایک پر انفارم پر لائے مولانا صاحب پہلے تو یہ تو پہلی بات کریں کہ آپ کی جو میڈیاٹ ٹی میں ہوں ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا آپ کی جانبان جو چھوٹے بڑے درمان ہیں کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آدھا پاکستانی جمعات کے تاون ترکی آپ کی پارٹی کے میڈیاٹ کے انہیں آپ کیسے تاون چاہتے ہیں ان کی مرضی کے سوال یہ آپ سے سوال ہے جو ملائی صاحب ملائی صاحب آپ کو امیر منتخب ہوئے ہیں ملائی صاحب نوی کے دہائی سے لے کر اب تک آپ ہی امیر چلے آرہے ہیں حالانکہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو کیا جمعات لمحہ اسلام میں اب تک آپ کے مقابلے میں امیر نہیں آیا جو جوا سے پوچھیں میرے تھے مجھے ملائی صاحب ملائی صاحب آپ نے اس پارلیمنٹ کو مسترد کر دیا کوئی حق حاصل نہیں ہے کوئی آئینی کرمیم کرنے گا دوسری جانب یہ بھی خبریں ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی حقیق کا مستردہ بنا رہے ہیں تو یہ مطبع کوئی اس میں کیا ہے کہ آپ اگر میں نے میں نے اپنی سوچ آپ کو بتا دی ہے یہ ہماری سوچ ہے باقی ہمارے رابطے ہیں پی پل پارٹی سے بھی ہمارا رابطہ ہے اور ان سے بھی یہی تیہ ہوا ہے کہ آپ بھی ایک درافٹ بنا دیں ہم بھی ایک درافٹ بناتے ہیں پی ٹی آئی سے بھی یہی بات ہوئی ہے کہ آپ بھی ایک درافٹ بنا دیں ہم بھی ایک درافٹ بناتے ہیں پھر ان کو شیئر کرتے ہیں تمام پارٹیوں کے درمیان جہاں اتفاق راہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی اتفاق راہ سے تو جگڑا نہیں ہے اگر اتفاق راہ ہو جاتا ہے تو سب سے اچھی بات ہے لیکن بظاہر اس وقت تک اتفاق راہ نہیں ہے مولانا آپ نے فرمایا مولانا آپ فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ مڈیاں نہیں لگنی چاہیے خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو مڈیاں بھی لگیں گی خرید و فروخت بھی ہوگی یہ کیا بہتر نہیں ہوتا کہ جمعیت علماء اسلام بقاعدہ اس میں پارٹی بنتی اور فل کوٹ کا مطالبہ کرتی تو یہ معاملہ کسی نہ کسی حد تک رکھ سکتا تھا یہ تو آپ پہلے مشارہ دیتے ہیں آپ نے پہلے پوچھا نہیں مولانا صاحب مولانا صاحب آج کے فیصلے سے فلور کراسنگ تقریباً اللہ ہو چکی ہے بطور سیاستدان پارلیمنٹرین آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب لوگوں کی وفاداری الحمدللہ الحمدللہ اٹھاسی سے میں اسمبلی میں ہوں نہیں کوئی سبائی اسمبلی میں نہیں وفاق میں کوئی ایک ممبر بھی ہمارا کوئی فلور کراسنگ نہیں کر سکائے ہم اپنے پارٹی کے ذمہ دار ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے ہمارے عراقین پارٹی کے ساتھ بڑے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کی ایک کمیٹمنٹ ہوتی ہے اور آج بھی ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں بھی فکر رہیں باقی جو ہے تو ان کو خیال رکھا جائے مولانا صاحب مولانا صاحب سوال دیتر سے لے لیں سر آپ کے پہلی دفعہ آپ نے جو انکار کیا اس کے بعد دوسرا دوسری کوشش میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشتی میں اب یہ ترمیم کسی نہ بائی ہوک اگر کروا لی جاتی ہے تو آپ نے پشاورہ میں کہا کہ یہ ترمیم کا جو مسابدہ ہے یہ آئینی ترمیم کا نہیں مارشل اللہ کا مسابدہ ہے تو اگر یہ بائی ہوک اینڈ بائی کروک کروا لی جاتی ہے زور زبردستی تو پھر آپ کی کہہ زہرہ جی کہ ہم تو اس سے اختلاف رائع کریں گے اور اختلاف رائع کی نویت کیا ہوگی ابھی تو ہماری نئے الیکشن ہوئے ہیں نہ ہمارے عاملہ بنی ہے ابھی تک نہ ہمارے شورہ بنی ہے وہ بنیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ان میں دیرے پاس آئیں گی آپ کیا کہہ رہے تھے ملاقات تو ہوتی ہے سیاسی رانمہ تو آتے ہیں آپ کے پاس بران سر ایسی ملاقاتیں بھی ہیں جو کیمروں کے سامنے نہیں ہوتی سیاسی جماعتوں کیلاؤں گی آپ کے رابطے پر خلائی مخلوق تو یہاں پر نہیں آتی آپ سے بات آپ چوبیس گھنڈے باہر ہوتے ہیں کوئی نہیں ہے آپ کے سامنے سے گزرا ہے چوبیس گھنڈے آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں صبح کی آزان تک آپ کھڑے ہوتے ہیں آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے بغیر یہ ترمیم نہیں ہو سکتی یہ مجھے ابھی تک تو نہیں ہے اور اس سے آگے اگر کوئی اور صورتحال بن جاتی ہے تو اس کا میں کوئی حد میں بات نہیں کہہ سکتا لیکن ہم اپنی رائے کے تابع ہوں گے ہم اپنے موقف کے تابع ہوں گے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پہ بات کریں گے پارلیمنٹ کے اندر اس کو روکیں گے یا کہ روڈز پہ بھی آنے کا کوئی پروگرام ہے آپ کا یہ ساری چیزیں جب ہمارے شورہ بیٹھے گی تو اپنی حکمت حملی بنائی گئے آپ نے مدیر اللہ خیبر پکتون فواہ کے کچھ تحفظات کا یہ تھا انہوں نے بڑے بابون لسکا ہے وہاں صرف سے وہاں صرف سے حکومت نہیں ہے مولانا صاحب یہ مرمائی کہ آج جو سپریم بوٹ تو خیصلہ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں میں بات کر لی اس کے اوپر کافی ہے نچ مولانا صاحب یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ حکومت کہتی تھی کہ پہلے آپ کو منانے کی کوشش کی رہنما آتے رہے بعد میں ان کی ہی موقع یہ تھا کہ اب ہمیں مولانا صاحب کی شائد ضرورت نہ پڑے کیا حکومت کامیاب ہوگی اس پر تو دو تین سوالات آ گئے ہیں میں نے بات کر لی ہے دورانے کی کیا ضرورت مولانا صاحب کل کل ایفان صدیقی صاحب نے آپ سے ملاقات تھی اور انہوں نے اپنی گفتگو میں باہر بتایا کہ پی ٹی آئی والے کیونکہ وہ بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں اس آئینی ترمین کے حوالے سے مشاورت میں تو وہ تو وہ ان کو ڈاکو اور چور کہتے ہیں تو وہ ان سے ڈریکلی بات نہیں کرتے تو مولانا صاحب اگر چاہیں ان سے بات کر سکتے ہیں سالسی کا کردار ادا کر سکتے ہیں تو ایسی کوئی پیشکش آپ کو ہوئی اور اس میں آپ یہ کردار ادا کر رہے ہیں ہماری تو اول دن سے یہ کوشش ہے کہ اختلاف رائے ہو لیکن جو تاثبات اور نفرتیں ہیں اور دشمالی تک بات چلی جاتی ہے ملک سیاست میں یہ انصر نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لئے ہماری کوشش بھی ہے اب سب سے زیادہ اختلاف تو پی ٹی آئی اور ہمارا تھا لیکن اگر ہم اپوزیشن میں آ کر بیٹھے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ حضب اختلاف جو ہے وہ آپس میں کسی باہمی مضاہمت کا شکار نہ ہو اور اس میں ہم کامیاب آگے بڑھ رہے ہیں اور میں یہ بھی چھاؤں گا کہ اختلاف ہو اختلاف ہوتے ہیں اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی ہے حکومت اپنا کردار ادا کرتی ہے تعمیری تنقید جو ہے وہ تو خسن ہے ہماری جمہوریت کا ہماری پارلیمنٹ کا اور یہ رہے گا اور جس طرح جتنا حجم عمل کا ہوگا اتنا ہی حجم ردی عمل کا ہونا چاہیے ملک سر آپ کی وجہ سے پچھلی ورطبہ ان کا سب نظام جو ہے وہ دلہم سے گھر گیا اتوار والا دن پر جو دا کے اسمان گرفڑے گا وہ واقعی گرفڑی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پھر جو ہے یہ کوشش آپ کا سیاسی دربہ کیا جاتا ہے کہ پھر اسی طرح یہ ہونے جایا ہے حضرت ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسے اتمنان بخش چیز نہیں ملی ہے کیونکہ روز کوئی نہ کوئی مساودے میں نئے نئے مساود آتا ہے روز کوئی نئے مساود آتا ہے پھر ایک نئے مساود آتا ہے تو اس طریقے سے تو ابھی تک وہاں پر بھی کوئی ایک جہتی موجود نہیں ہے نئے اکسوئی موجود ہے کہ ہمیں کوئی ایک بات کہی جائے جس وقت کوئی ایک بات پر پہنچیں گے تو پھر ہم بات کریں گے ملانا صاحب کل پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نے ڈی چوک پہ احتجاج کی کال دیوی ہے تو کیا اس کی حمایت آپ کی دخواست کے پاوجود ہے میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اور ہمارا کسی طرح بھی کوئی مشترکہ اجتماعات کا کوئی فیصلہ آپس پہ نہیں گوا جی وہ اپنے جلسے کریں گے ہم اپنے جلسے کریں گے لیکن ہم نے ایک اپیل کی ہے کہ جب تک باہر کے مہمانیاں ہم موجود ہوں ہمیں کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ منفی پیغام جائے ادھر سے جماعت اسلامی کی جانب سے سات تاریف کو ملین مارچ کے اعلان کیا گیا ہے اسلامباد میں غزہ اور فرسکینیوں سے ادھارے جیتی کے مارے سے حدیف جماعت اسلامی حافظ نئیم اور رحمان آپ سے اس حوالے سے رابطہ کرتے ہیں جیسے انہوں نے دو دن پہلے پھر گئی سے بھی ملاقات کی اور آج بلاوالہ بھی کہے تھے غزہ مارچ کے حوالے سے بریل مارچ کے حوالے سے اگر جماعت اسلامی آپ سے رابطہ کر دیا اور آپ منع کر رہے ہیں کہ اس پر جو سنگائی تعاون تلزیم ہے اس کے مندوبین بھی اسلامباد میں موجود ہیں ابھی میرے ساتھ کوئی رابطہ ابھی میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اور جب تک کوئی رابطہ نہیں ہوتا تمہیں اگر پہ تو جواب نہیں دیا سکتا ہے بہت شکریہ